ابھی آپ کو برادراز لے چلیں گے لاہور جہاں فردوس آشی قوان اس وقت میڈیا سے گفتل ہو گئے درد اور احساس کا رشتہ رکھتے ہوئے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ان چیلنجز سے اس ملک کو نکال کے ان کے فوائد قوم تک پہنچانے میں مصروف عمل ہیں دوسری طرف بین القوامی انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ایز آف ڈوئنگ بزنس اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سکسٹیز کے بعد وزیر اعظم پاکستان انڈسٹرلائزیشن کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور انڈسٹرلائزیشن سے جڑا ہے آپ کا روزگار کے مواقع آپ کے بے روزگاری سے نجات اور چھٹکارہ حاصل کرنے کے فارمولے اور پھر اس کے ساتھ انٹرنیشنلی ایک ٹوریزم کے لیے جو پاکستان کھل رہا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں سکھ کمیونٹی کرتار پر رہداری کے اگلے مہینے سے ایک ریلیجیس ٹوریزم آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹوریزم اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پاکستان کا جو اصل خوبصورت چہرہ دنیا کو وزیر اعظم پاکستان دکھانا چاہتے ہیں اس حوالے سے ویزا آن آرائیول کی پالیسیز مختلف ایرپورٹس پہ مطارف کروا دی گئی ہیں کہ کسی بھی بزنس مین کو کسی ٹوریسٹ کو کسی پاکستان کے اندر آنے والے ڈائس پورا کو وہ روایتی جو ہرڈلز اور کافٹی ہیں وہ درپیش نہ ہوں ایک طرف بائیس کروڑ عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے ان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پورازم وزیر اعظم پاکستان اور دوسری طرف بائیس نمبر بنگلے سے دوری میں نڈال اور بیچین فضل الرحمن مولانا صاحب اس لیے میں نہیں کہوں گی کہ یہ مولانا کہا جاتا ہے اہل علم کو اور جو علم کا کسٹوڈین ہو جنہوں نے اس علم کو ہمیشہ ذات کے ساتھ اور مفاد کے ساتھ جوڑے رکھا اور ہمیشہ مفادات کی سیاست کی بلیک میلنگ سے منافقت سے دین کو ڈھال بنایا اور وزیر اعظم پاکستان کی ویجن کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تیت مدرسہ ری فارمز لائے گئیں وہ نیشنل ایکشن پلان جو تمام سیاسی جماعتوں نے افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے تمام اداروں نے مل بیٹھ کے ایک پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے روڈ میپ تیہ کیا تھا اس پہ عمل درامت کرنے کا عزاز وزیر اعظم پاکستان اور ان کی حکومت کو ہوا اور مدرسے کے وہ بچے جنہیں ہمیشہ مذہب کارڈ کے طور پہ ڈھال بنا کے یا استعمال کیا جاتا ان کے ہاتھوں میں کمپیوٹر اور لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا یکسا علم نصاب اور پاکستان کے باقی بچوں کی طرح ہر طرح کی کوالٹی ایڈوکیشن ان بچوں کو دستیاب کرنے کیلئے حکومت نے مدرسہ ریفارمز پروگرام اطارف کرایا جس سے لاکھوں بچے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں اب چونکہ وہ بچے وزیر اعظم پاکستان کے اس مشن کے ساتھ جڑ کے پاکستان کو ترقی آفتہ ممالک کی صفوں میں ہیومر ریسورس ڈیویلمنٹ انڈیکس کو امپروف کرنے میں حصہ دار بننے جا رہے ہیں تو دوسری طرف جنہوں نے ہمیشہ دین کا ٹھیکہ اٹھایا اور مسلسل جب سے سیاست میں آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نام نہاد اسلام کا ٹھیکہ دار بن کے مذہب کارڈ کو سیاست کے اندر حکومتی ایوانو اور ان بینچیز پہ پہنچنے کے لئے استعمال کیا اب وہ اس ٹھیکہ داری سے آگے آگے ایک ایسی دو جماعتیں جو نیب کے اندر پاکستانی عدالتوں کے اندر مختلف الزمات کا سامنا کر رہی ہیں اور سزائیں کٹ رہی ہیں ان کی ٹھیکہ داری کا بیڑا اٹھا لی ہے اور جو جیلوں میں قید قیادت ہے وہ مولانا صاحب کے کندوں پہ اپنی کرپشن کی بندوقیں رکھ کے چلا رہی ہیں اور مولانا صاحب اس وقت جب کشمیر دنیا بر میں ایک سب سے زیادہ فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی سے مقبوضہ جمہ کشمیر کی قید میں جو اسی لاکھ سے زائد مظلوم کشمیری ہے وہ نجات دہندہ سمجھ رہا ہے وزیر اعظم کو اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی طرف ان کی نظریں ہیں ان کی مظلوم کشمیریوں کے زخموں پہ مرم رکھنے کی بجائے مولانا صاحب نے بے وقت کی راگنی اور راگ سنانے کا جو فیصلہ کیا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے جذبات احساسات کے منافی انہوں نے ایک ایسا گنونہ کھیل کھیل کھیلنے کے لئے ملک میں مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا انہوں نے کہا کہ ایزی ویزا پالیسی بنائی جا رہی ہے عوام کو شکایات سے نکالنا حکومت کا خواب ہے موابن خصوصی فردوس ساش قوان میڈیا سے گفتگ کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ ایک طرف عوام کو مشکلہ سے نکالنے کی بات جا رہی ہے دوسری جانی مولانا فردر امان مفادات کی سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ یہ قوم کا درد ہے اپنے ذات اور آپ کو اقتدار سے دھوری کا درد ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دیرہا تو حکومت پاکستان آپ کے ان طبیق کا درد ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دیرہا تو حکومت پاکستان آپ کے ان تمام حد کنو سے اگاہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے پس پردہ ذائم آپ کے یہ جو چندہ مہمہ آپ نے شروع کی اور فخر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے چندہ دیں دائر ہے چندے پر پلنے والے ایسے مذہبی نام نے ہاتھ نام لے مذہب کا جو سو سو روپے پر جس مذہب ان کے بچوں کو اندر بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے ارادوں کو یہ قوم بھی بھام چکی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ مذہب کے نام پر چلوار وزیر آدم پاکستان یو ان جنرل اسیملی میں آپ کے ارادوں کو ملی امیٹ کر چکے ہیں آپ کو نہ مذہبی محاذ پہ کوئی کندہ دے گا اور نہ پاکستان کے عوام جو ہیں کسی طرح بھی آپ کی ان خواہشات کی بینڈ چڑیں گے انشاء اللہ آپ کے یہ تمام ذات سے جڑے مقاسد آپ کے سینے میں ہی دم دوڑ جائیں گے اور حکومت اس عوامی محاذ پہ اپنی مینڈیٹ پانچ سال کا ملا ہے وہ پورا کرے گی اور آپ کو جس طرح کی بھی شرق پسندی سے آپ پاکستان میں انسٹیبیلیٹی یا افرات افری کے ذریعے اپنے عزائم کو تقویت دینے چاہتے ہیں اس میں آپ کو نکامی ہوگی اور انشاء اللہ ہم عوام کی طاقت سے آپ کے ہر وقت مقابلہ کریں گے دوسری چیز کیونکہ بلاول بٹو زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں اور یہ جو چوہ بلی کا کھیل مولانا صاحب کے ساتھ اپوزیشن کھیل رہی ہے ایسی صورتح حال میں کل تمام سیاسی بنے جو محض اس لیے اچھل کود میں مصروف ہے کہ تصاب کا شکنجہ جو ہے کسی طرح ٹل جائے اور اس سے باہر آ جائے تو ان تمام سیاسی بنوں کو مولانا صاحب کو شیل کی طور پر استعمال کریں یا کوئی بھی بیانیاں اس میں انہیں شکست ہوگی کیونکہ بلاول صاحب کو شاید یہ نہیں پتا ان کو ارجی گرافیہ ٹھیک کروایا جائے اور جہاں وہ باقی اس کی ٹویشن لے رہے ہیں اس کی بھی لیں کہ پنڈی جو ہے وہ ان کا کیس اسلام آباد گھوٹ میں ہے پنڈی میں نہیں ہے اور اسلام آباد دور شہر ہے اور اسلام آباد میں جو ٹرائل ہے اس کو پنڈی میں ٹرائل نہیں کہا جا سکتا کل پنڈی کے حوالے سے کچھ چیزیں میڈیا میں شیئر کر رہے تھے آج اہم ترین جو قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ چائنہ ہمارا ایک ایسا سٹریٹیجی پارٹنر ہے جس نے ہر مشکل میں پاکستان کو نہ صرف سفارتی محاص پہ بلکہ معاشی محاص پہ دفاعی محاص پہ ہر جگہ اقتصادی اور تجارتی محاص پہ جہاں جہاں پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی چائنہ نے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے میں قلیدی اور اہم رول ادا کیا وزیراعظم پاکستان سموار کو چائنہ کے دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے تفصیلی پرس کانفرنس کال منیسٹر پلاننگ اس رو بختیار سب کریں گے لیکن اس دورے سے جڑا جو اہم نکتہ ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہماری دو طرف تجارت چائنہ کے ساتھ ہمارا جو دیفرینس کوپریشن ہے چائنہ کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے اور سی پیک جو ہماری ایکنومک وین ہے کیونکہ یہ سارہ ہے سیلک روٹ جس کو کہا جاتا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک یہ وہ روڈ مائپ ہے جو آلٹی میٹلی پاکستان کو ایکنومک فرنٹ پہ ان تمام چیلنجز سے باہر نکلنے میں مددگار بنے گا یہ دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جہاں کشمیر کے حوالے سے دنیا کے ضمیر کو جھوڑ نے اور جگانے کا زمہ وزیرا آدم پاکستان نے ایک صفیر کی حسیت سے اٹھایا ہے وہاں چائنہ نے پاکستان کو اس موقف اور قومی بیانیے میں جو اسپورٹ دی ہے اسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آگے جو ہندوستانی کی عادت کا جارحانہ رویہ اور لائن اپ کنٹرول پہ آئے دن اس کی خلاف ورزیاں اور سیویلین پاپولیشن کو اپنی جہاریت کا نشانہ بنانا اس کے لیے مستقبل کے تو حال تیع ہوں گے اور یہ تیع ہوگا کہ کس طرح پاکستان اور چین مل کے ہم ریجن کے اندر اور بین القومی فورمز پہ ایک یقصہ موقف اختیار کرتے ہوئے ان مظلوم کشمیریوں کے لیے بہتری اور آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تیسری چیز جو اہم ترین چیز آپ کی آج پنجاب کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت پبلک سروس ڈیوری اور سب سے بڑا بھائی ہوتے ہوئے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس کا ایک قلیدی رول ہے پنجاب کے اندر بہت زیادہ ایس اینیشیٹیو جن کو ڈیوریٹلی عوام سے جوڑا گیا جس میں سیونٹی پرسنٹ آپ کی پاپولیشن رورل پاپولیشن ہے ایٹین امینڈمنٹ کے بعد چونکہ یہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو گیا ایگری کلچر تو وفاق کے اندر جو موسیقی موسیقی